بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم درود پاک پڑھا جا بے شمار فضائن برکاتہ ہیں جو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات تے درود پاک پڑھن دو آئے اللہ تبارک و تعالی ہم جی دنیا کے بھی سمارے چلین دو آخرت 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 نہ عبادت کرے نہ نماز پڑھے نہ رمضان جا روزہ رکھے نہ ہی کہیں پاڑے وارن ساں اس نے سلوک کند ہوئے بس گنان میں انجھ زندگی گزرن دی وئی اجل اچھی کرے انتے پہتو اسرائیل اریس رات اسلام انجھ روح کے قبض کرن جلائے تشریف کھنی آیا انجھ روح کے قبض کہے وئے جسم میں روح کے ہٹایا وئے و کڑھی ہو وئے و تو وہ شخص دھانچو رہ جی وئے ہنے سب بیزار گسل کر دے کفن کر پا رہے جنازے نماز کر پڑے تدفین کر کرے ہر ایک شخص بیزار آئے بزرگ فرمائن تھا کہ مانوں جیئے تیئے کرے رشتے دار ان بس میت تھی وئیا ان کے دفنائے کرے پہنجی جان کے آزاد کہے جنہیں مانوں ان کے دفنائے کرے واپس گھر آیا وہ بزرگ فرمائن تھا کہ مان جنے رات جو دٹھو خواب میں مادسان دو تو وہ شخص جنت میں آئے حیران تھی ویا ہی چھا عمل تیڑو کون ہوئے عمل تا زائری عمل تا ہی ہو جو شراب پین دو زائری عمل تا ہی ہو نماز کے ترکن دو روزن کے چڑین دو لیکن ہی چھا جو اللہ تبارک و تعالی ان کے جنت میں داخل فرمائے چھڑے انہوں بزرگ شخص کھاں سوال کرے بداہت صحیح مقام مرتبتوں کے ملیوں کی عرض کرنے لگو حضور عمل کون ہوئے اللہ جو قسم ہوا بے عمل ہوئے شراب جو آ دی ہوئے شراب جو نشے میترو دھتوں دو جو مکہ دیں رات جی خبر کو نہ پون دی ہوئی مکہ خبر نہ ہون دی جو کو گالان وارو آ وہ مجھو والد آیا مجھو والد آیا مکہ بدو گالا ہے تو یا مکہ نڈو گالا ہے تو ماہ ہر شخص ساں بدتمیزی ساں پیش ہی دو کا اخلاقی طریبیت کو نہ کہی ہوئی جنہیں مجھے روح کے مجھے جسم کھاں کڑی ہوئے بس حکڑو عمل کم آئے ہو وہ عمل چاہ ہوئے ہو عرض کرے تو حضور گال ہی ہوئی جو ہے کہ میرے شراب جو نشے میں ماں کے گھتی خان گزرم ان گھتی میں اللہ انجھے حبیب جو ذکر جی میفل کی رہی ہوئی مانو اللہ جو ذکر کرے رہا ہویا اللہ جو رسول جو ذکر کرے رہا ہویا مجھے دل میں خیال آئے ہو آیاں تا گناہ گار چھونا ان میفل میں شرکت کیا کتے یہ میفل شرکت جو زریو بڑھ جی بنے کتے ان میفل جو کرے اللہ مجھے بکشش فرمائے چھرے بس ان نیت ساں میفل میں حاضر تھم جرے میفل میں آئے خطیب بیان کرے رہو ہوئے وہاں جے خطاب میں بدھائے رہو ہوئے نبی آخر زمان شہنشاہ قول و مقا سیاہ لا مقا صلی اللہ علیہ وسلم جل ارشاد فرمائے جے کوئی شخص موجے متھا بلند آواز میں درود پاک پڑھن دوا اللہ تبارہ و تعالی ان کے جنت میں داقل فرمائے چھرے خطیب جن نداتے ماں بلند آواز میں جرے خطیبی ہو چھو تو حضور فرمائے ہو جو کو بلند آواز میں درود پاک پڑھن دو اللہ ان جی مغفرت فرمائے چھرے دو ان کے جنت میں داقل کا دو پوہ حاضرین بلند آواز میں حضورت درود پڑھے ہو حاضرین کے بدھی کرے ماں بھی درود پاک پڑھے ہو پوہ جرے مجھے روکے کٹھ ہوئے ہو مکہ قبر میں داخل کہہ ہوئے ہو مُنکِن نقیر آیا اللہ رب العالمین جی ذات فرمائے ہو آہیں تک گناہگار عمل تکو نہ تھیں لیکن دل میں مجھے مصطفیٰ جی محبت تھی دل میں مجھے حبیب جی محبت تھی اے ہوا محفل جائے محفل میں تو مجھے رسول تھے درود پڑے ہوئے جنہوں درود یہ کرے تو بکشے چھلے ہو مجھا محترم پیارا اسلامی بھائرہ ہو درود پاک پڑھنے کا عظیم عبادت تھا مفتی آمن جارقہ نعیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مشکاہ شریف یہ حدیث مبارکہ نکل کے حضور فرمایا اولا ناسی بھی یوم القیامتی اکثر مالی سلا مانون مان قیامت جدی مجھے وے جو ہوا شخص اندو جو کو متکسرت سا درود پاک پڑھن دو ان حدیث یہ شرح لکھن تھا مفتی آمن جارقہ نعیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا تھا درود پاک پڑھن تمام عبادت ان کا افضل عبادت آئے تمام عبادت ان کا افضل عبادت سوال کندھا چھا نماز خان میں درود افضل تھی وے اعتراض کرن وارا اعتراض کندھا ہی چھا جہاں روزے جو قرآن میں حکم دنوں ہوئے ان کا بھی درود افضل تھی وے ہی چھا جہاں حج جو حکم قرآن میں دنوں ہوئے درود ان حج خان بھی افضل آئے مفتی آمن جارقہ نعیم فرمائن تھا ہاں ہاں ان تمام عبادتوں کا نماز کا درود افضلہ روزے کا درود افضلہ حج کا درود افضلہ زکاة ادا کرن کا درود افضلہ چھو جو عبادتوں کا نماز کرن سا مان ان کے اللہ جنت میں داخل فرمائیں دو روزے رکھن سا مان ان کے اللہ جنت میں داخل فرمائیں دو جے کو زکاة ادا کرن دو اللہ جنت میں داخل فرمائیں دو جے کو بیت اللہ جو حج کرن دو اللہ ان جو سلو جنت ادا کرن دو لیکن یہ تمام عبادت انسان جنت ملن دیا درود پاگ پرنسان جنت جہاں مالک ملی ونہیں جہاں عبادت سان جنت جو مالک ملی ونہیں وہ عبادت انہیں عبادت ان کا عوض اللہ جنسان جنت ملے اے مجھا محترم پیارا اسلامی بھائروں ہی نات جی میں فل آئے اے اج مجھے بیان جو موضوع ہی اندھو تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کہیں جے سناقوان ان کے کیے نواز اندھو ہیں جے کہ حضور جی سناقوانی کند آئین حضور جی تعریف بیان کند آئین حضور ان ان کے کیے نواز اندھو ہیں حضور تعالی نواز اندھوارا جنہیں نبی کریم علیہ السلام جی پیدائش تھی ہوئی ان رات جو واقع ہو امام ابن عجر مکی شافع رحمت اللہ تعالی علی وآلہ محدث تھی گزر آئین حافظ الحدیث کوئے شخص آئین جے کہ تمام حدیثوں حفظ ہوئیں یاد ہوئیں سند سانگر یاد ہوئیں اج گلسہ اکڑی حدیث بھی عربی زبان میں یاد کھو نہیں کرے سکندا ابن عجر مکی شافع رحمت اللہ تعالی علی کہ حافظ الحدیث جو لقب ملے ہو اوے نعمتِ کبرا انہیں اکڑی کتاب انہیں جندر ایک روایت نکل کندہ فرمائیں تھا یمن جندر ایک شخص رہن دو ہوئیو جن جو نال ہوئیو آمیر آمیر یمنی جنالے ساں ہو مشور ہوئیو بودھ پرست ہوئیو بودھ جی عبادت کند ہوئیو انجی دھی پیدا تھی جن جن گھومن جتری تھی انجی عمر گھومن جتری تھی تو وہاں گھومی نہ پی سکے پیرن کھا مازور ہوئی واری کچھ عرشے کام باد میں انتے کور جو مرض چی وئیو برس جی بیماری تھی وئی ہانے تا کھٹتے پہ جی وئی نہ گھومن جڑی نہ کھائن جڑی بس انہا آمیر چھا کھائیو پانجو اکڑو بودھ کھانی آئیو انہا چوکری جگہاں رکھے چا رہیو آئیو انہا بودھ کے چوندو رہیو جے کرے تو خدایت ان کے شفا دے جنہے عبادت کنون جی یہ عرشکن تا مجی دھی کے شفا دے مجی دھی جی جی کھا بیماریاں دور کر کافی عرشو گزری ہوئیو چوکری ننڈے کا جوان چکر تھی لیکن بودھ گال نہ بودھی بودھ تا بودھو یو آنے وہ چھا شفا دے وہ تیک پتھر جو ٹھائلا ان میں کڑی قوت جو مانن کے شفا دے پہ ایک بیرے گھر جی چھتے تے وے کرے آمیر پانجو گھرواری کیا اللہ جنہے دل ان کے تبدیل کندوان پہ صورتحال کیے بند جن دیا آمیر پانجو گھرواری کیتے تو بودھات سہی مکھیج دل میں ایک وسوسو پیدا تھے تو مکھیج لگے تو اسان دینی حق تے نائیں چھو جہی بودھ جن جی اسان اترا سال عبادت کئی سے انخواں بعد میں اسان جی دھی جائی معذور ہوئی ورے ان جی شفا جلائے ہر مرتبہ ان کے ارز کندہ رہا سے لیکن ہک بھی دان ابودھائیں مکھیج لگے تو اسان دینی حق تے نائیں بسیو چون ہوئیو آمیر اچانک آسمان جی طرف نگاہ قید اٹھائیں تا کچھ فریشتہ بھی اٹھائیں کتار میں حت بدل آئیں حت دست بستا فریشتہ آسمان میں جنہیں انہیں ڈٹھا مشرق جی طرف نگاہ کئی تا مشرق روشن ہوئیو مغرب جی طرف نگاہ کئی تا مغرب روشن ہوئیو جنہیں ہیٹ لہی کرے دیتھائیں تو انجی دھی اٹھی کرے انجی کری بچی وئی ہنے تنیا حیران تھی وئیو بھت کے دیتھائیں بھت ہون دو اٹھی کرے کری پہو این ہی چمن لگو گھر واری کے ان بدبخت خیت دس ایترہ سال انجی عبادت گئی سے اج اچانک ان دھوموں کیری پہوائے اچانک اللہ تبارک و تعالی انہوں بھت کے قوت گویای عطا فرمائی انہوں بھت گالا ہے ان چمن لگو کہ اے آمیر تم واقعی صحیح چنپیو تم دین حق تے کون ہوئے ہیں اج انہاں رسول جی آمد آئے جنجے کرے اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام کے مبوس فرمائے ہو اج انہاں رسول جی آمد آ جنجے کرے اللہ تعالی جہان کے بناے ہو اج انہاں نبی جی آمد آئے جنجے کرے اللہ تبارک و تعالی مشرق کے بناے ہو ہی جے کا مشرق میں روشنی لسی رہے ہوا آمیر آج لال جی آمد جی روشنی آ ہی جے کا مغرب میں روشنی لسی رہے ہوا آمیر آج لال جی تشریف آوری جی روشنی آ ہی جے کے فریشتہ رسے تو یہ دست بستہ بھی کرے سونے مصطفیٰ تے درود پڑی رہے آئے آمیر جی دھی کھانا سوال کرے بدھات سہی ٹوکے ہی کی شفاہ میں وہ عرض کرے تھی بابا جاں ڈال ہیا ماں سمی پئی ہویا انہیں بودھ کے عرض کھانا پی جے کرے تو خدا آئے تب مکہ شفاہ چھو نہ تو دیں اچانک مانے ٹھوڈک نورانی چہرے وارو بزرگ مجھے ساموہ اچھی ہوئے مان جی زیارت کھئی مکہ طبیقہ دعا کرنی کون ہوئی مکہ طبیقہ دعا کرنی ہوئی وہ چونتوں تو ماں ان کے چیوت اے سونی صورت وارا اللہ تعالیٰ تو کہ کہ انہیں سحاسین و جمیل بنائے ہوا ہے مکہ شفاہ اتا فرما مجھے ان بیماری کے دور فرما وہ چمن لگو کہ اللہ تھا نبی آقر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جے وسیلے ساں دعا گھر چھو جو اللہ تعالیٰ آدم جی دعا اے بھی انہیں وسیلے ساں قبول فرمائے وہ چونتوں تو محمد کیر آئے تعرف دکر آئے ہوں وہ فرمایا تو کہ مان ان فرشتن مان آیا جے نبی جے نور کے کھان جی سادت حاصل گئی مان وہ اللہ جو معصوم فرشتوں آیا جے سونے مصطفیٰ جے نور کے کھان ہوئے ہو اے موکی اللہ تعالیٰ حکم فرمایا ہوا کہ مان تو جے اچان اے تو کے پیغام بدھایا اللہ تعالیٰ پہن جے محبوب مجھے وسیلے ساں قیل دعا کے رد نائے فرمائیں دو وہاں چھوکری کوئے حضور جے واسطے ساں اللہ کا دعا گھرے تھی دعا گھرنوئی ہوئی حت جرین چہرے تھی آیا انہ کا شفاہ ملی ہوئی اے مجھا محترم پیارا اسلامی بھائی رہو اللہ تعالیٰ حبیق علیہ الصلاة والسلام پیدائش کا پہرہ اے پیدائد ہندے ہی مانوں کے نوازے جی کا دل لانا ان دل جندر محبت داخل تھی دیا پھر حدیث مبارکہ میں محبت یہ بارے میں فرمائے ہوئے حضور فرمائے ہو خبردار انسان جے جسم جندر ایک گوشت جو ٹکڑو آئے جے کریں ایو درست تھی ونیا تا سجو جسم درست تھی ون دو جے کریں ایو خراب تھی ونیا تا سجو جسم خراب تھی ون دو ایک اٹری ڈسمبر جی رہا تھا بارے مجھے کامباد میں جے کو پاکستان ہے دنیا بھر میں جے کو تباہی ہیں کوہرام مچیویں دوائیں جے کہ اللہ تبارکہ تعالی جو نافر مانی ہو کئیویں دوائیں ہی ان دل جے کرے امام شرک الدین نووی رحمت اللہ تعالی حدیث جی شرعہ کندے لکھو کہ دل بادشاہ جی حصیت رکھے تو ان دماغ وزیر جی حصیت رکھے تو پوہ دل کے جنہیں کو آزا کا کو جو کم کرائنے ہوں دوائے دماغ کے حکم دین دوائے پوہ دماغ پنجی ریایا یعنی آزا کے دین دوائے کو وہ عزو وری وہ کم کندوائے تا غورت ہے مجھا محترمے پیارا اسلامی بھائرہ جہیں دل جے اندر دنیاوی محبت اندیا وہ شراب جو آدھی تھی ویں دوائے جہیں دل جے اندر شراب جی محبت آئی وہ شراب جو آدھی تھی وے ہو مال جی محبت آئی مال جو آدھی تھی وے ہو دنیا جی محبت آئی دنیا جو آدھی تھی وے ہو الغرض دل جے اندر جہیں شہ جی محبت داخل تھی ویں دیا وہ ان جو آدھی تھی ویں دعا جہیں دل جے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت داخل تھی ویں دیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ وانگے حضور جی تعریف کندے فرمائیں جوہن لنا شمسن ولی آفاک شمسن شمسی خیرم من شمس سما فا ان شمس سمای قتلی بادل فجری و شمسی تالی بادل عشاء فرمائیں چونکہ آسان جو لائے بھکڑو سجا آسمان جو لائے بھکڑو سجا شمسی خیرم من شمس سما لیکن جو آسان جو سجا ہے وہ آسمان جو سج کا پہتا رہا چھو چھو جو آسمان جو سج سبو کا تلو تھی دوائے آسان جو سج اشاء کا پہتا رہا جائے دل میں حضور جی محبت آقل کی وین دیا وہ حضرت حسان مانگے نا تو بدھائے کرے مانوں کے بدھائیں دعا ہے کہ وحسن من کا لم تر قطو آئینی واج ملو من کا لم تلی دن نسا خلقت مبرم من کلی آئی بن کاننا کا قد خلقت کمات شاہ وہ جانے حضرت حسان حضور جی نا تو پڑے کرے مانوں کے بدھائیں دعا ہے حضور نوازین دا کہت روا ہے حضرت حسان جلائے ممبر بچھائیں دعا ہے چادر بچھائیں دعا ہے فرمائیں دعا ہے کہ اے حسان ہاں نے مجھے تعریف بیان کر ہاں نے مجھے ناعت بیان کر وہ جنے سب صحابہ جی آدھو حضرت حسان سجی دنیا وارن کے ایک پیغام دین دعا ہے اللہ جو قسم اہل سنت خوش نصیب آئے صحابہ اکرام جو عقیدو حضرت حسان بن ثابت بیان کرو اہل سنت جا عقیدے کے بیان فرمائے ہوں فرمائیں دعا تمہاں کا ودیک حسین جمیل مجھے اکھن ڈٹھو کونے وا اجمل من کلمت لدن لسا اے تمہاں کا ودیک خوبصورت بار کہیں ماجنوں کونے خلقت مبرم من کلی آئی بن تمہاں ہر عیب کا پاک پیدا کرو کچھ مانوں حضور میں عیب تلاش گندہ ہے لیکن مجھے امام فرمائے کہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہنبری حیرام میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باگ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہنبری حیرام میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اے فرمائیں تھا خلقت مبرم من کلی آئی بن یا رسول اللہ تمہاں ہر عیب کا پاک پیدا کرو کہاں نکا قد خلقت کما تشا گویا کہ تمہاں این پیدا کیا گویا جی تمہاں اللہ جی بھارگاہ میں عرض گئو پیا اللہ تاں کے تاں جی مرضی جی مطابق بنائے ہی صحابہ جو عقید ہوئے جہاں دل میں حضور جی محبت داخل تھی ویندیا پوئے شیخ سادی وانگے تڑپی کرے حضور جی عشق میں چند بلغلو لا بکمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جنی و خسال ہی سلو علیہ وآلہی اگر امام بوسیر رحمت اللہ تعالی حضور جی تعریف بدا کرے دنیا وارن کے بدایدان کے عاشق رسولو حضور جی تعریف کجے تحین کجے حضور جی ثناب آن کجے تحین کجے مولایہ صلی وصلی دائما ابدا علا حبیبی کا خیر خلق کلیہی محمد سید قونین و سکالین والفریقین من عربی و من عجمی جنہیں قصیدہ بودا شریف لکھن تھا سبب ہی ہوئے ہو جو امام بوسیر رحمت اللہ تعالی فالج جی مرض میں مبدلہ تھی گیا ہاں نے فرمائن تھا کہ رات جو ماں تڑپی کرے حضور جی شان میں یا نات لکھی مولایہ صلی وصلی دائما ابدا علا حبیبی کا خیر خلقی کلیہی وہ جنہیں نات لکھی تو خواب ہمیں حضور تشریف کھنی آیا ان کے چنان قصیدہ بردہ بردہ چنان چادر کے حضور امام بوسیر رحمت اللہ تعالی کے پہنچی چادر عطا فرمائے ان چادر جو صدقے انہیں جو قوڑ جو مرض ٹھیک تھی ہاں نے امام بوسیر فرمائن تھا کہ ماں ایکڑا شہر حضور کے بدائے وہ چھا ہوئے ہو فمبلغ العلم انہو بشر علم جو تقاض ہو ہیا کہ حضور بشر آئے امام بوسیر رحمت اللہ تعالی حضور چادر پیشکن تھا حضور علیہ السلام جو جواب امام بوسیر فرمائن تھا کہ ماں حضور بارگاہ میں عرض کئی فمبلغ العلم انہو بشر علم جو تقاض ہو ہیا کہ حضور بشر آئے لیکن اکتے چپ تھی ویا حضور فرمائن تھا بوسیر آگیوں شہر بھی پڑ نات میں تبہ مصر آئند آئیں حکم مصروں چاہی کرے خاموش تھی ویا دو مصروں چھونا تو پڑھیں عرض کن تھا یا رسول اللہ مو جی کے لیوکات ماتاں جی تعریف کیا مو جو علم تئیو ہویا جو ماتاں کے بشر چل کرے خاموش تھی ویا فمبلغ العلم انہو بشر مو جی علم جو تقاض ہو ہیا حضور بشر آئے حضور فرمائن تھا کہ موسیری بیو مصروں مات تکے بدھایا حضور فرمائن تھا چو فا انہو خیر و خلقی کلی ہمی توچو اللہ جی مقلوق میں سب کا بہتر حضور ہیا اے کاتھے وری جنہیں عشق جی شما روشن تھن دیا تب وہ عالی حضرت امام سنت مانگے کریں حضور علیہ السلام جی حتن جی تعریف گندہ ہیں کریں نبی کریم علیہ السلام جی چہرے جی تعریف گندہ ہیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی پورے جسم جی تعریف گندہ ہیں اے تعریف کرن تھا آباز میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جنہیں ناد بدھائیں تھا مشہور تھی وجن تھا صحابہ میں مشہور تھی ویا ناد خان رسول حسان بن ثابتہ ہیں سنا خان رسول حسان بن ثابتہ ہیں حضرت حسان فرمائیں تھا اے دنیا وارو جکہ ماں حضور جی تعریف گندو آیا یا ماں حقیقت میں حضور جی تعریف لایا گندو بلکہ فرمائیں تھا فماہ ماں مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدن اے دنیا وارو ماں حضور جی تعریف کرے پانچے کلام سا حضور جی تعریف نہ آیا کندو بلکہ حضور جی تعریف ان کرے کندو آیا جو حسان جو کلام قابل تاریف تھی ہسان ان کرے سنا خانی کندو آیا والا حضرت ان طرز کی اپنا انتا وجہ نہیں ہے والا حضرت ناد لکھن تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا غلِ زہبا کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری بھیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لکھن کا بعد میں آخر میں لکھن تھا کہ مجھے علم جی انتیاہیہ کہ کہلے گی سب کچھ ان کے سنا خان کی خامشی چپ ہو کہ کہ رہا ہے کہ کیا کیا کہوں تجھے حضور جو کرم میں تو روچ ہو جو نبی کریم علیہ السلام امام علیہ السنت کے ظاہری اکھن ساں پھنجو دیدار فرمائے ماں کہیں دور دراز کہیں صدن جی گال نہ تو کہا گزرل صدن جی گال آئے سو سال بھی نتیا ہوں دا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو وسال کے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حج جو موقع تجھے حجتے ویا تو بیمار کی پیا بیمار تھی کرے نمازِ شاہ جو سنتوں رہ جی وہیں خواب میں حضور جی زارت تھی حضور فرمائے تھا کہ اے مہر علی شاہ موجی آل تھی کرے موجی سنت کے ترک کریں تھو موجی آل تھی کرے موجی سنت کے ترک کریں تھو بیماری جی حالہ تھا بخار تیز آئے لیکن پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتھن تھا وضوع کن تھا وہ سنتوں ادا کن تھا حضور جی بارگاہ میں حاضر کن تھا دست بستہ آزن تھا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا اللہ جا رسول اے رنے نبی اللہ پہریں تمہ پنجے علاقے میں ہوں دو ہم پہریں گولڑا شریف ما ہر افتے پنجی روح کے تانجی بارگاہ میں موقعی دو ہم تمہ جے فیض خان فیضیاب تھی کرے واپس جسم میں داخل تیویندی ہوئی اج پنجے جسم ساگل حاضر کیوں آیا اے بندہِ نواز موتِ کرم فرمائیو موکھیں نوازیں چھلیو پنجوں ظاہری دیدار کرائیو حضور نبی کریم علیہ السلام دیدار کرائیں تھا اے عزبیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں حضور علیہ السلام جو دیدار کرن تھا تب وہ چمتہ اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آخا تے ربدی میں شانا تھا جس شان تو شانا سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماہسن کا ماہج ملکہ کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاق اکھیان کتے جاہ رہی سبحان اللہ اے قریب جیگا اللہ سبحان اللہ امیر علیہ السنت دامت برکاتم الالیہ جا غلام حضرت مشتاق قادری جی کے سناق خان رسول ہویا سبحان اللہ امیر علیہ السنت فیضان سنت مننج وواقع نکل فرمائے سبحان اللہ فرمائے تھا کہ انہ جی وسال جی رات جی رات حاجی مشتاق جو انتقال کھنوار ہوئے ان رات تے ایک شخص خواب دیٹھو خواب دیسی کرے امیر علیہ السنت بارگاہ میں پنج و خواب کو دھائینتا فرمائنا تھا حضور مہرات جو سمیوں پہ ہوئے ہم ماں دیٹھ ہم تو مسجد نبوی میں آئے کلی نہ خوش نصیبی جیگار جی مانو مال جو خواب دیسند وا دولت جو خواب دیسند وا اللہ کیڑا کیڑا خواب دیسند وا لیکن خوش نصیب ہوئے ہم دائیں جیگر محبوب جو گمبز جو خواب دیسند آئیں خوش نصیب ہوئے ہم دائیں جیگر خواب میں مسجد نبوی کے دیسند آئیں خوش نصیب ہوئے ہم دائیں جیگر دیسند آئیں تحضی جو موقع ہوا ماں خانہ کعبہ جو تواف کرے رہے ہو آئے صفہ مروازی صحیح کرے رہے ہو آئے مناج میدان میں آئے مزدرفہ جو میدان میں آئے اے ماں شیطان کے پتھر ہنی رہے ہو آئے رمی جمرات کرے رہے ہو آئے موکہ احرام بدلہ ماں اللہ جی بارگاہ میں حاضر آئے وہ یارسکن تھا حضور ماں خواب لٹھو ماں سمیل ہوئیم ماں بسانتو تو مسجد نبوی میں آئے جرے نگاہ دھوڑایا تھو حضور نبی کریم علیہ السلام نظر اچن تھا محبوب جو جلو نظر اچے تھو انیان بسانتو تسابہ اکرام موجود آئین خلفہ راشدین موجود آئین تمام اولیاء موجود آئین حضور نبی کریم علیہ السلام کے حضور علیہ السلام کی حیبت جے کرے سب تو تاریہ سب خاموش آئین مسجد نبوی میں گنودگی شاہ اللہ آوازوں کو نکھیوں اچن کوئے حضور فرمائن تھا اے ابو بکر تو رو بی ہو مشتاق قادری اچنوار آئین سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں کے فرمائن تھا کہ اے ابو بکر تھو رو خاموش تھی جو جو مشتاق قادری اچنوار آئین اے ہوئے ایساں کیا چی کرے نات بدائیں دا اے مجھا محترم پیارا اسلامی بھائی رہو حضور نبی کریم علیہ السلام جو نوازن ترسو جنہیں بی بی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضور جی نات خوانی کنتیوں نبی کریم علیہ السلام ایڑو انام فرمائن تھا جو ام المومنین جو لقب سا نوازن چھدن تھا جنہیں حضور ابو بکر حضور جی تعریف کنت تھا ایڑو نوازن چھدن تھا جو انبیاء اکرام خواباد میں تمام مخلوق میں افضل بنایا چھدن تھا جنہیں حضور فاروق عاظم حضور جی سناقوانی کنت تھا تب یہوں خلیفوں بنایا چھدن تھا جنہیں عثمان غنی حضور جی تعریف کنت تھا تب مسلمان جو ٹرے خلیفے سا اے سخاوت جی لقم سا ملقم تھی ونن تھا اے جنہیں شہرِ خدا مولا علی مشکل قشا قرم اللہ تعالی وجہ والکرین حضور جی تعریف کنت تھا حضور جی مدہ سرائکن تھا مولا کائنات مولا مشکل قشا علی المرتضاء آخر رسول جی القابع سا ملقب تھین تھا اے جنہیں حضرتِ حسان حضور جی تعریف کنت تھا حضور ان انجلہ ممبر وچائن تھا چادر عطا فرمائن تھا امام بوسری تعریف کنت تھا چادر عطا فرمائے کرے شفا عطا کرے چھڑن تھا آلہ حضرت جرے تعریف کنت تھا پانجی زیارت کرائے حضور نوازے چھڑن تھا پیر مہرلی شاہ جرے حضور جی سنا پانی کنت تھا مان ان کے حضور جی ناتوں مدھائن تھا پیر مہرلی شاہ کے حضور پانجو جلو لکھارے کرے تمام عالم اسلام کے مدھائن تھا ماں پانجے سنا پانن کے پانجے نات خانن کے ہوا تعریف آہے جے کا سب کا پیرہ اللہ رب العالمین کریا قرآن میں اللہ حضور جاوہ صاحب بیان کھایا حدیث میں حضور پان بیان فرمایا صحابہ اکرام بیان فرمایا اے جنہیں مشتاق قادری جیڑا نات خان حضور جی ناتوں پڑھی کرے مانوں جے دل میں عشق رسول جی شمہ روشن کا دائیں کوئی انتکار جے وقت حضور انہ جا منتظر ہوں دائیں حضرت ابو بکر کے فرمائیں دائیں اے ابو بکر مشتاق قادری اچن واروا اچن خان باد میں انہیں جو کم ہی نہوں دو جو جنت میں حلا ونہیں ہی نہوں دو جنتوں جی نعمتوں جو مز و وطن نہ نہ بلکہ ہی دنیا میں حضور جی نات خان ہی کندہ ہویا آخرت میں بھی حضور جی نات خان ہی کندہ نات خان آئے انہیں کے گھر جے حضور نبی کریم علیہ السلام جی ناتوں پڑھی کرے مانوں جے دل میں عشق رسول شما روشن کا نات خانی حضور جی نات خانی دشوار آئے چھو جو نات خانی میں جے کریں حضور جی تاریف ودائندہ سے تو شرک بھی تھی سگے تو جے کریں تاریف گھٹائندہ سے تو حضور جی شان میں گستاخی تھی سگے تھی فرمائوں کہ ہی ہی آئے جی تلوار تی حلن جے کریں تیز علندہ سے تو پیر کپ جی پوندو جے کریں آئستی علندہ سے تو منزل تی دیر پجندہ سے لہذا نات خان حضور جی تاریف کن حضور جی فیض خان برکتوں حاصل کن لیکن صحیح لکیدہ سنی عالم دین بزرگن جو ناتوں پڑی کریں مانوں کے بتائیں اج کل جے پوچھے تو وہ شاعر دی کریں پانچ جو ناتوں لکھی کریں ان میں کفریہ آشار بھی اچھی ونجنتہ شرکیہ آشار بھی اچھی ونجنتہ حضور جی شان میں دھٹائیں وارا آشار بھی اچھی ونجنتہ امام اللہ سننہ جی بارگاہ میں ایک شخص آئے فرمایا حضور ماں اکڑی نات لکھیا تو ہم وہ دور صحیح لکھن تھا شان یوسف جو گھٹی اسی در سے گھٹی شان یوسف جو گھٹی اسی در سے گھٹی انجھے لکھے ماں حضور جی تاریف کہیا حضور جی سنا خانی کہیا لیکن حضور جی فرمایا نا نا اسان جو نبی نبی جی شان کے ودھائن آئے وا شان گھٹان نائے آئے انہیں شیر کے ہیے لکھے شان یوسف جو بڑھی تو اسی در سے بڑھی گھٹی نہیں ہے اسان جہا نبی شان ودھائن آیا شان گھٹائن آرہا نائے لکھے شان یوسف جو بڑھی تو اسی در سے بڑھی اسان کے گھر جے حضور جی ناتوں پڑھی کرے مانن جی دلن میں اس کے رسول جی شما روشن کیوں لیکن صحیح لکیدہ بزرگان دین جو ناتوں پڑھی کرے گھدائیں اللہ تبارک و تعالی اسان کے عمل جی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم